بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و عزرات بڑا اہم پیغام آج اس میسیج کے ذریعے آپ تک مہنچانا چاہتا ہوں کل ہی سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ محتل کیا جس میں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے حکم صادر فرمایا تھا کہ کیپی میں یا ایک شخص کو بیل مل گئی ہو تو اس کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کی دو فازل جسٹسز نے اس فیصلے کو محتل کیا اور اس کا ردعمل فل فور ہمیں دیکھنے کو مل گیا ہے آج دوپیر سے پاکستان تحریک انصاف کے مطدد عراقین صاحب کا عراقین صبحی اور قومی اسیملی کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے گھروں کے اندر پولیس جا رہی ہے کامران بنگش صاحب کو بغیر وارنٹ کے تیمور خان جگڑا صاحب کے گھر پہ بغیر وارنٹ کے اور کامران بنگش صاحب کو نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا گیا ہے ڈی ایس پی چمکنی نے ان کو اریسٹ کیا پر یہ نہیں معلوم کہ کہاں پہ لے کے گئے ہیں تھانے میں پروڈیوس نہیں کیا گیا کیسز ان کے خلاف ہے نہیں ان کو ابھی مختلف میرا خیال ہے عجیب قسم کے کیسز میں شاید ان کو ملوث کیا جائے گا سو لہٰذا ہماری یوڈیشنی کے سامنے یہ اپیل ہے کہ اس کیس کو سپریم کورٹ پھر سے سنیں اس کی سماعت ہونی چاہیے اور اس میں جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف چیست سطاب نے بلکل درست فیصلہ کیا تھا کہ ایک بار آپ کو بیل مل جائے تو لہٰذا کسی اور کیس میں آپ کو گرفتار نہیں کیا چاہیے کرنا چاہیے وہ برقرار رہنا چاہیے اس کی صحیح طرح سماعت قانونی طور پر ہونی چاہیے اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آئی جی کے پی کو گھنڈا پور صاحب کو اپنے پولیس کے افسرانت کو کنٹرول میں کرنا چاہیے کہ بغیر وارنٹ کے غیر قانونی گرفتاریاں نہیں کرنی چاہیے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے کیونکہ چیف سیکرٹری کے پی اور آئی جی کے پی نے خود جا کے چیف جسٹس پشاورہائی کورٹ کے سامنے ان کو یقین دیانی کرائی تھی پرسوں کہ وہ بلکل قانون کی بالہ دستی پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ آئین اور قانون کو اس کی پاسداری کریں گے لہٰذا جو یہ ارسٹ غیر قانونی ارسٹ ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انساط کے لوگوں کی یہ فل فور ختم ہونی چاہیے خواتین وزرات آئیے یہ دعا کریں کہ پاکستان میں آئین کی بالہ دستی ہونی چاہیے قانون کی بالہ دستی ہونی چاہیے اور جلد اس جلد وزیراعظم عمران خان ہم ہمارے ساتھ ایک بار پھر آئیں اور رہا ہو کے